موسیقی ساتھ یسو کے چلتے ہوئے زندگی کا بنے کاروان ہم جوان ہم جوان ہم جوان پریزی لورڈ بسی یسو کا زندہ جلالی ببرکت نام میں آپ تمام دیکھنے اور سننے وال جانوں کی اسلامتی ہو عزیزوں میں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست ساجیت مسیح آج پھر سے آپ خدمت میں حاضر ہوئے کے نئے پروگرم ہم جوان کے ساتھ جیسے کہ ناظرین آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں مقلی ٹیلنٹ سے ریلیٹڈ لوگ آتے ہیں مقلی شعبہ ذات سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں یہاں پر آگے گیسٹ جو آتے ہیں اپنے ٹیسٹ مانیز شیئر کرتے ہیں اپنی گوہائیوں کو آپ تک پہنچاتے ہیں سو آج بھی ہمارے ساتھ بڑے زبدس گیسٹ موجود ہے جن کا نام شہزاد روشن سر آپ کو ہم ویلکم خوش آبدیس کہتے ہیں اپنے پروگرم میں آپ کا تعلق ہے جی جنرل ہسپیٹل کی یونین سے آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ جنرل ہسپیٹل یونین کے ہیں اور اس کے علاوہ آپ پنجاب کے جو یونین ان کی بنی ہے پیرامیڈکر سٹاف کی ہسپیٹلز کی وہاں پر اڈیشنل جنرل سیکریٹری کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں سو سر آپ کو ویلکم خوش آبدیس کہتے ہیں پھر سے اور آپ سنے فیملی کیسے ہیں آپ کیسے ہیں ساری آپ کی ورکنگ کیسے چال رہی ہے خداون کا شکر سب سے پہلے تو میں بڑا شکر گزار ہوں کینگ ٹیلی ویزن کی پوری ٹیم کا ساجد بھائی کا خاص طور پر پاسٹر جان ایڈی کا سیسٹر ریچل کا اور یہ ایسا پیارا سا گلدستہ سے جایا ہے جس میں ہم لوگ آج بیٹھ کے اپنے جو گزرے لمحات ہیں آپ کے ساتھ وہ بانٹ سکیں اپنی ساری باتیں جتنا بھی میں شکریہ دا کروں کم ہے کیونکہ آج کل اتنا روشنی کا دور ہے اور اتنی مشکل حالات میں جیسے کہ پیچھے بڑے سال گزرے ہمارے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا کہ ہم کچھ اپنی باتیں شیئر کر سکیں ہمارے اوپر جو بھی مسئلے مسائل ہمیشہ ہم لوگ کو جاگہ نہیں کر پاتے تھے بس دل میں اندر نہیں باتے رہا تھے آج وہ پلیٹ فارم ہے ہم لوگ جو بھی کر رہے ہیں جو خدمات کر رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں آج آپ لوگوں کے بیچ میں ہم آپ کو شیئر کر رہے ہیں اور یہ کریڈٹ سارا آج کے دن میں جہاں بیٹا ہوں کینگ ٹیلیویزن کے نام میں سمجھتا ہوں ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ پیارا سو گلدستہ سے جا کے ہمیں بٹھایا ہے اور آج پیارے بھائی ساجے کے ساتھ ہم گفتو کر رہے ہیں اور جو ہم نے کر رہے ہیں جو کرنا چاہ رہے ہیں نہیں سوچ کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں ایمین زبالہ سر اور سر سنائے کہ آپ کی ڈیوٹی کیسے چاہ رہی ہے جو آپ اپنا ماں پر خدمات سر انجام دیتے ہیں جنرل ہسپٹل میں اس کے بارے میں بتائیں آپ کا جو سینر پریزیڈنٹ کا تو اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کتنی دیر میں ہسپٹل کی لائن میں آئے کتنی دیر آپ کو ہوگی اس خدمت میں کتنی دیر آپ کو اس ڈیوٹی میں ہوگی آپ کو سرویس کتنی ہوگی ہے سب سے پہلے دور پر میری ڈیوٹی کے بارے میں بتاؤں گا خدا ہم کا شکارہ ہے کہ مجھے تقریباً داس سال ہونے والے ہیں جنرل ہسپٹل میں اور میں ایسا ایک سپروائزر وہاں پر جوب کر رہا ہوں اور ساتھ میں جب میں واجوب کرنے کے لئے گیا تو مجھے لگا کہ میری کمیونٹی سے لے کے اپنے دوسرے لوگوں کے لئے بھی بڑے مسائل ہیں اور مجھے بچپن سے بڑا ایک شوق تھا کہ کچھ کرنے کا تاکہ میں کچھ کر سکوں اپنی قوم کے لئے کی اور ان لوگوں کے لئے بھی جن کے بہت سائے مسائل دبے ہوتے ہیں ہسپٹل میں جب میں نے جوب شروع کی تو لوگوں کے چھوٹ چھوٹے بڑے مسائل ہوتے تھے اور میں سوچتا تھا اور میں ان کو کیسے حل کروں گا پھر وہ میں نے اپنی کوششنوں کو جاری رکھا اور اپنے جذبے کو ہمیشہ کی طرح آج جیسے بھی آج بھی ہم اپنے جذبے میں اور خداوند کی فضل سے خدم اعتماد میں ہو کہ میں اپنی قوم کے لئے کچھ نہ کچھ کرتا رہا ہوں اور آگے بھی کروں گا تو پھر میرے سوچ میں سوچا کہ میں آگے کیسے بڑھوں گا پھر وہاں پہ ایک یونین تھی پرامیڈیکل کی میرے دل میں آگے میں ایک اس کو جوائن کروں تاکہ ظاہر ہے کہ بولنے کے لئے کوئی پیٹ فارم چاہیے ہمیں جہاں بھی ہماری سنوائی بھیجے آپ کے بعد یک جاتی جیسے کہ پیچھ یہ نشان بڑا بنا ہوا ہے ہم جوان کا اس کا تو مینکس یہ ہے کہ یک جاتی اور پھر میں نے یک جاتی کے بارے میں سوچا وہ کیسے ہوگی پھر میں نے وہاں کی جنرلہ اسپیٹل کی پیرامیڈل کی یونین کو جوائن کیا اور خداوند کا شکر اس میں رہ کے میں نے بہت سے ایسے کام کی ہے جس میں میں آپ کو بتانا شروع کروں تو بہت زیادہ ایسے کام ہے لیکن میں سا سا خدمت بھی کرتا رہا ہوں خدمت کا یہ ہے جیسے کہ یہاں پہ میں ایک ٹی وی چینل میں اسی ہی ٹی وی چینل میں بیٹھا ہوا ہوں ایسے دو چار ہے اور بھی ٹی وی چینلز ہے کہ خداوند کا شکر ہے کہ وہ مجھے جانتے ہیں بلکہ وہاں کے بڑے بھائیوں کے بڑے خدا کی خادمین باسٹر صاحبان کے پیشنٹ بھی آتے ہیں اور ان کو میں جتنا ہو سکتا میں رلیو دیتا ہوں اور یہی سوچ کے جردوں میں جو بھی کر رہا ہوں اپنے خداوند کے نام کے لیے کر رہا ہوں تو صاحب بتائیے کہ جنرل ہسپیٹل میں آپ سینر وائز پریزیڈنٹ کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں تو وہاں پر کبھی کوئی ایسا ہوا کہ آپ کے جتنے ورکرز ہیں پریشانی مشکلات آدھی رات کوئی آپ کی گھر آیا ہے آپ کا دروازہ نوک کیا آپ کو بولا سر آئیں اٹھیں اور ہمارا یہ کام کریں تو صورت گھسہ تو کافی آتا ہوگا یار کی سون دیں نیرا آدمی سون دیں ایسا کبھی کوئی موقع ہوا ہو آپ کی بات گھسے والی ہے گھسے والی بات آپ جہاں تب بھی اس بات کو سوچ رہے ہیں کہ بندہ صبح 6 بجے 7 بجے اٹھتا ہے اپنے جوٹی پہ جاتا ہے تب بھی اپنی جوٹی بھی کرنی اپنے بھائیوں کی بھی خدمت کرنی ہے ظاہر ہے دیکھیں اگر کوئی ایک سے دو سے چار گر پیشنٹ آ جاتے ہیں اگر ان کو چیک اپ کروانا اس کے لئے کافی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ایسی نہیں ہو جاتے تو رات کے ٹیم ساجب بھائی بات ایسی ہے کہ یہ پیشنٹ کا سلسلہ تقریبا رات پوری جاری جاتا ہے خداوند کا شکر ہے کہ اب خداوند کی اسی کرم نوازی ہے کہ ہم کسی کو فون کر دیتے ہیں تو وہ گام ان کا ہو جاتا ہے سر یہ آپ کی جو ڈیوٹی ہے تو وہاں پر جو آپ کو لوگ اسٹرم دیکھ رہے ہیں ناظرین دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں بتائیں جی کہ آپ نے بتائیں کہ آپ کو پورے پنجاب میں ایک سیٹ اپ ہے آپ اڈیشٹران جنرل سیکریٹری پنجاب ہے ایک یونین کے اس میں آپ کی کیا اپنا فرائض ہے وہاں پر آپ کیا خدمت کر رہے ہیں سر ہم پورے پنجاب میں جتنے ہسپیٹلز ہیں مختلی ہسپیٹلوں میں ہماری ڈیوٹی ہمارے سینیر قائدین جب لگا دیتے ہیں کہ آپ نے شہزاد بھائی کسی ہسپیٹل میں جانا ہے ان کے ساتھ ملنا ہے آپ کو بتائیں چھوٹے جو ڈی ایچ کیو لیول کی ہسپیٹل ہیں ڈی ایچ کیو لیول کی ہسپیٹل ہیں وہاں اکثر کوئی بڑے معاملات ہو جاتے ہیں ہمارے جیسے سنٹی ورکروں کے ساتھ ہو جاتے ہیں کوئی وارڈ بھائی کے مسئلے مثال آپ کو بتائیں ڈی ایم ایس جو ایک سیونٹین سکیل کا افیسر ہوتا ہے اس کی جو ڈی ایچ کیو میں ایک بڑی گریفت مضبوط ہوتی ہے وہ چاہیے تو بندے کو ڈیوٹی سے فارق بھی گلتی ہے اس کی مطاقت وہ وہاں سے بچانے کے لیے ہماری یاگ جاتی جیسے ایک بڑا پیارہ اپنے پیچھے نشان لگائے یاگ جاتی جب ہم لوگ کٹی ہو جاتی ہیں تو یقین کریں پھر وہ خدا ان کا بڑا فضل ہے کہ ان کے پر وہ کوئی ظلم ہو زبدی کرنے کے لیے سوچ نہیں ہے اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی تو ان کے بڑے آ جائیں گے ہم تنگ ہو جائیں گے دیکھیں جی آپ اتنی زبدت خدمت کر رہی ہیں بھی خدمت ایک تو ڈاکٹرز کو مسیحہ بھی کہا گیا ہے دیکھیں نا خدا ہون نے اکل حکمت دیا کہ جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں علاج کرتے ہیں تو لوگ شفاہ پاتے ہیں نہیں ایسی میڈیسنز دیتے ہیں تو اس کے بارے بتائیں کہ جی اس کے ساتھ آپ اور کون سے ایسی ایکٹیوٹیز کرتے ہیں جس سے ہٹ کرو ایکٹیوٹیز تو میری اپنی قوم کے لیے خدمات کے لیے تو بہت زیادہ ہے میں تقریبا ہر وقت اپنی ڈیوٹی کے بعد بھی مختلی جگہ پہ جا کے سب سے پہلی تو میری خدمات میرا ہے کہ سپنا لگا لے یہ میرے خواب ہے اپنی یوت کے لیے کیسا میں بغام چھوڑ کے جانا اگر آج جا کے گھوڑ سے سن لیں میری یوت تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں وہ یہ کہ اپنی اندر ہم نے سنگر تو بہت بیدا کر لیے ہم نے دیکھنا ہمارے لیے تربیبی ورکشاپ میں ہر چیز ہوا ہے لیکن میں سمجھوں کہ ہمارے لیے جو مین مقصد ہے ہمیں آج تک کس نے بولنا نہیں سکھایا آج بھی ہم اپنا دارف کراتے ہوئے اچھ کے چاہتے ہیں اور میں یہ جاتا ہوں کہ میرا ہر بھائی وہ بولے اس کو بولنا ہے اپنا حق لینا ہے اور اپنے حق کی آواز بلند کرنا ہے میں یہ جاتا ہوں کہ میرے پیارے بھائی جو کہیں موڑوں میں کڑے ہوتے ہیں وہ جوب نہیں کر دے آج کا میرا میسیج ہے میرے ان کے لئے ریکویسٹ ہے میں ہمیشہ کر رہا ہوں میرے پیارے بھائی آپ ان لوگوں کو دیکھیں جیسے بھائی لبے کا نام ہے نصیر بھٹی کا نام ہے بہت زیادہ ایسے وکلا سیورجہ بنزینئر ایسے وہ ہم میں سے ہیں وہ کوئی اسمان سے نہیں ہے پاکستان میں رہ گئے پاکستان میں بڑھ گئے پاکستان میں سب کچھ ہی حاصل کر رہے ہیں بہت سے بزنس میں نام لینا شروع کوئی تو بہت زیادہ ہے تو میں یہی کہوں گا اپنی یوز سے میرا یہ ریکویسٹ ہے اور میری منت سمجھ لیں کہ آپ لوگ ایڈوکیٹر ہوں اگر جو میرے بھائی جن کے بچے ہیں اس وقت ایڈوکیٹر نہیں ان کو میں کہوں گا آپ کسی طریقے سے آپ نمک کے ساتھ روٹی کھا لیں مرچوں کے ساتھ کھا لیں یقین کریں اپنے بچوں کو بڑھا لیں اس وقت ایڈوکیٹر اس وقت ایڈوکیٹر بتائیں آپ نے اگر شیئر کیا ہے جوب کے بارے میں تو جوب کے بارے میں بتائیں اگر آپ سرکاری ہسپٹلز میں اگر کسی نے اپلائی کرنا ہے تو وہ کیا اس کی ہوتی ہے سپیسپیکیشنز کچھ بتائیں یہ ایسی چیزیں جس کے ساتھ کون کو اسے ڈوکومنٹس لگنے ہیں کہاں سے وہ سٹرام اپنا ہوتا ہے ٹیسٹیڈ ہون ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ کہاں پر یہ سارے لوگ کر سکتے ہیں جو گورنمنٹ جوبز آتے ہیں ہسپٹلز میں سر یہ تو سکسٹین سکیل کا کوئی بھی ہیڈ ماسٹر ہے کوئی بھی ڈوکٹر ہے کوئی بھی کسی سے بھی آپ اپنی جو آپ کے ڈوکومنٹس ہیں اس کے میرے ان کو آپ تصدیق کروائیں جیسے ہمارے ایک ہسپٹل میں ہمارے ایک فام ہوتا ہے اس فام کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے فیل کرنا ہے اور سرم پرگرس آدمی اپنی ڈوکومنٹس جتنی بھی لگا گیا تو آپ نے جمع کروا دینا ہے اور سر بتائیں ناظرین جو اسٹرام آپ کو دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر اگر کوئی آپ کے پاس ہسپٹل میں آتا ہے تو آپ ان کی ہلپ کریں گے کیونکہ آپ کو ہسپٹل میں کافی زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں آزواروں کے تعداد میں آنکھیں آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کیا پیغام جانے چاہتے ہیں لوگوں کو سر میرا اگر اس بارے میں ساجد بھائی یقین کرے پاکستان کی جو وکلا ہے چاہے کاششف الیکسینڈر صاحب ہے میری بھین نادیا ہے مختلف ویسے وکلا ہے بھائی جواد کھوکر ہے ان سے پاسٹر سہبان ہیں وہ جو میرے پاس آتی ہیں ان کو ان سے بھی پوچھ لیں کہ شزادہ بھین کی کیا خدمت ہے دیکھیں سریعے تو اپل لیول کے لوگ ہیں ان کے تو خود اتنے سورسز اور اتنے تعلقات ہوتے ہیں جو ہمیں گرانسپور لیول جو نکلہ طبقہ ہے جن کے کوئی سنوائی نہیں ہوتی جہاں بھی جائے ان کے آواز سنین جاتی یہ ہمارا جو ہم جوا پروگرم ہے یہ بنائی اس لیے کہ ہم لوگوں کے واس کو بلند کریں آلہ حکام تک پہنچائیں آپ طرح ہمارے بہت ایسے ایکٹیویسٹ مقلع حضرات پولیس آفیسر کافی دوست آتے ہیں تو وہ اپنا پیغام ایک سپیشل پیغام دیتے اگر جی کسی کو ضرورت ہم موجودہ اس کے وارن بتائیں جیسے پیارے بھائی میں نے پہلے ان کا نام لیا میرا بات کا مقصد یہ نہیں کہ جس طرح ہو سکا میں نے ان کے حل کی ہے خدا ان کا فضل سے میں آج بھی بات کر رہا اس پلیٹ فارم پہ میرے بھائی جن آپ بھیجے کوئی میرا بھائی کوئی بیشن بھیجے کسی کو کوئی بھی بھی کام مکلے اقوام کے چار گڑے تھے ہر گڑے کے پاس انہوں نے ایک بندہ رکھا ہوتا جب گڑے سے اوپر آتی تو اس کو تھوڑا مارد پہ نیچے جلا جاتے لیکن جو ہمارے مصی لوگ سے ان کے گڑے کوئی اوپر پہر ادھار نہیں تھا کیونکہ یہ پتہ تھا تیار ہوں ایسی آواز بننے کی ضرورت ہے ایسا پیگام دینے کی ضرورت ہے کہ آج کے دور میں ہمارے لوگ ایسے پیشنٹ ہوں گے تو ہی مسیحی قوم ترقی کرے گی سر بڑا زبدست لگ رہا ہے آپ سے بات چیت کرنے کو دل نہیں کر رہا کہ بریک لے لیکن میں ہلپ کر سکتے ہیں اپنا جنرل ہس کل جی ضرور خدا اند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے آگے بھی ہمارے ڈیلی ویجز پہ سیونٹ انگ کے لگ بہن مرازمین تھے اور ڈیلی ویجز پہ گورنمنٹ آف بنجاب اس پہ زیرے گورت نہیں کر رہی تھی اور ان کو میں کیز ہائی کورٹ میں لے گیا اور خدا اند کا شکر ہے وہاں سے سنفرازی ملی آج وہ ستارہ لوگ ریگلر ہیں اگر ہم ان کے لئے کر سکتی ہیں تو میں کہوں گا جن کا حق بند ہوں حق ملنا سے اور مجھے ایمان کہ جب خدا اند کا نام بھیج میں آجتا لیڈران کا انتخاب کیجئے ایسے لوگ کی آواز بنی ان کو آگے لگائیے جب آپ ایسے کرے گا تو یقینا مسیح قوم بھی ترقی کرے گی اور ملک پاکستان بھی آگے بڑھے گا سو ناظرین اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک ملتے ہے چھوٹا سا بریک کے بعد دیکھتے رہے پروگرم ہم جوان ساتھ یہ سو چل کے ہوئے زندگی کا بنے کار ہم جوان ہم جوان ہم جوان ساتھ یہ سو چل کے ہوئے زندگی کا بنے کار ہم جوان ہم جوان ہم جوان ہم بیشن کی صرف بات کرے نا پیارے بھائی تو بیشن آپ کو بتا ہے کہ جب ایک بندہ سیال کوٹ سے اکارا سے آتا ہے جب وہ سے گاڑی کرواتا ہے تو پانچ ہزار پہ دے ہسپیٹل میں آتا ہے اور ہم لوگ یہ سمیتے ہے گورمیٹ ہسپیٹل میں آگے میں آگے کرو لیکن آگے لیکن وہ چھے ہزار پہ ہم نے یہ نہیں سوچ ہے وہ چھے ہزار اس نے کیسے ارنج کیا ہوگا اور جب یہاں پہ کرے پھر وہ فارم رونڈتے ہیں ہمیں کچھ زکاة فارم گئی تک ہمارے ایسے لوگ آ جاتے ہیں وہ کہہ رہے ہمیں زکاة فارم بھی ہمیں ایم آری کروانی ایم آری کے لیے ہمیں زکاة فارم سے فری کروا دیں ہم ہر بس پیسے نہیں ہے اور ہر انسان کا میں بھی ایسے ورگر کھام تو نہیں کروا سکتا لیکن میں تو کوشش کرتا ہوں لیکن ہو نہیں باتا کیونکہ ہر پولیس کا محکمہ کہتے ہیں ڈوکٹر ہیں آدمی ہمارے ادارے ہیں اب ان کو hero بنائے پیش کرتے ہیں اس کے ساتھ میں ایک ایڈ دیکھے ٹی وی پیچھلے دنوں کہ ہمارے سینٹری ورکر صفائی کرنے والے ان سب کے ساتھ ان کی فوٹو بھی لگی تھی کیونکہ یہ بھی پھینک دیتے ہیں سرنج لگا لے جو بھی چیزیں وہاں پر ضائع کر دیتے ہیں تو باسکر مجلس کو اٹھانے کے لئے سینٹری ورکر آتے ہیں تو ان کی افادہ تحفوظ کے لئے اقدامات اٹھا رہے ہیں حکومت کے نیز سب سے پہلے میں ایک بھائی شیئر کروں آج جب سٹارٹ کرونا کا ایک بڑا پیک پیدا پیارے بھائی ہمارے پیٹ کا بہت بڑا فکتان تھا اور میرے خاص سے میں نے مختلف دوستوں کو جو جو میرے جاننے والے میں ان کو فون کرتا رہا ہوگی یار یہاں پہ میری جو سینٹری ورکر ہے جو پیشن کو ہمارے ڈوکٹر آتے ہیں کھشن میں ہوتے ہیں پیشن کو دیکھ ہے میٹسل لکھ دی شیشے سے لے گی بڑا کبر کی آتا ہے میٹسل لکھ اپنے روم میں جا چلے گی میرا جو سینٹری ورکر ہے اگر اس کے کپڑے چینج کرنے وہ بھی سینٹری ورکر کرتا ہے اور یقین کر رہے اس کی جو کٹ کی منیاد ہے وہ دو سے تین گھنٹ ہے ہمارے پاس کٹ سے منیاد دو سے تین گھنٹ ہے لیکن وہ میرا ورکر صبح سے شام تک لیکن ان کا بھی فقدار ہے اتنا فقدار رہے میں ایسا وہاں کا لیڈر میں خود مانگتا رہا جسے میرے مختلی بھائیوں نے دو چار ایسے جنہوں میری ہیلپ کی ہے خاص طور پر یقین کرے کہ جماعت اسلامی والوں کا بڑا انہوں نے بھی بڑی ہیلپ کی ہے اپنے کرسچن لوگوں کو بھی ایک دو ایسے نام ہے جنہوں نے مجھے ہیلپ وٹ کی دو سو کے لاگ بھا کچھ دے گئے اور روک داؤن کا شکر ہم نے بانٹی دیتے رہے جیازے میں چیزیں ملتی نہیں ہم آگے دیتے رہے لیکن گورنمنٹ اس قدر پریشان تھی ہمیں کیا دیتی لیکن ہم نے کام نہیں چھوڑا جب مریض آتا ہے جب ایمبول سے اتر دینا سٹیچر کے لیے ہمارا وار بائی تیار ہوتا اس کو ہم نے پیشنٹ کو رنگ لیے وورڈ میں لے جانا وہ سٹارٹ لیتا درجہ چانم وہاں سے جب پیشنٹ آگے جانا وہ بھی پیرامیڈیکل کے لوگ لے کے جاتے ہیں پھر دوکٹر ہمارے آتے چیک کرتے ہیں ان کو ایکسری کروانے کے لیے جانا ہمارے ہی ورکر لے کے جاتے اور جب کوئی بیشن ظاہر بیمار ہے کوئی بام ٹھنگ اگر کوئی مسئلہ تو بچارہ سویپر بھاگا بھاگا آئے گا لیکن اس کے پاس اگر نہ کشت ہو اس کے پاس کچھ چیز نہ ہو یقین کرے وہ پیج بھی بھاگا بھاگا آئے گا ایک خوشی سے ڈر سے کرے گا اگر میں نے یہ گام نہ کیا تو میری دی ایم ایسے فلانا نے آگر میری کچھ اگر سینٹری ورکر نہ ہو تو ہم کسی کام کے ڈاکٹر اپریشن ٹیٹر میں نہیں جاتا وہ کہتا ہے صفائی ہوگی تو میں کرنا اس کے بغیر تو کوئی ایک اپریشن ٹیٹر نہیں چل سکتا ووڈ کیسے چلے گا اور جب اس کے مسائل نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا یقین کرے نہ کرونا آلاؤنس ملے اب دیکھیں فرنٹ لائن کہا جاتا ہے فرنٹ لائن جب ورکر کا نام آتا ہے ڈاکٹر نرسنگ پیرامیڈیکل کا نام آتا ہے اور یقین کہا ابھی بھی کرونا آلاؤنس پیرامیڈیکل والوں کو نہیں ملے اور ہمیشہ فرنٹ لائن بھی لڑائی کر رہے گیا اسے ایمولیج کو معاف کر کیونکہ نہیں جان دیتا اور آپ نے بڑا زبدست بات پر کیا کہ ہم نے تو کرنا ہے ہم نے مسیح قوم کو بچانا ملک پاکستان کو بچانا یہ ہمارا کام میں صفائی رکھنی ہے کیونکہ مسیح نے اس کا پیغام دیا ہے تو بڑی زبدست تو ہم نے جی ایچے کا نام دیا تھا اس میں ہمارے ڈاکٹر پیرامیڈیکل اور سٹاف نرسی ہم نے ملکے جی ایچے بنائے تھا اور جی ایچے کی بنیاد بھی جنرل ہسپیٹل میں ہی ہم نے رکھی دی اور گداون کا شکر رب وہ ہی جی ایچے اب پاکستان میں کام کر رہے سوال بہتری اور جنرل ہسپیٹل ہور سے پالوگ رکھتے دیتا ہے یہ کتنا پرانا ہسپیٹل ہے اس کی ایسی چی بات جو آپ کو آج تک یاد ہے یا آپ سٹارڈنگ جب آپ سٹارڈ کی تب سے لے کے آج تک کوئی ایسی یاد جو آپ کو باہر پاس تاتی یاد یہ کام کر دیتا یاد سب سے پہلے جنرل ہسپیٹل میں چھوٹا تھا جب جنرل ہسپیٹل میں دس یارہ سال کا تھا اور میرے دیکھتے دیکھتے ہی ہسپیٹل بستی ہوا یہ ساری بیلدنگ میں کھلا 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 کرتے تھے اور خدا مند کا شکر ہے تب ہم سوچا کرتے تھے کبھی ہم ڈی ایمیس کے کمرے میں جائیں گے ہمارے خواب ہوتا تھا اور آج میری خدا مند کا شکر ہے میری گواہی آئی اور آج وہ ہی لوگ وہ ہی ڈاکٹر وہ ہی لوگ اکثر ہمیں اس بات کے لیے روکیسٹ کرتے ہیں شتاب بے گزن ہوائیں ناگزم چاہے بھی ہیں وہ یقین کر اپنے لوگوں میں بیزی ہوتے ان کے ساتھ چاہے بھی نگ ٹائم نہیں لگ یہ میری زندگی کی بہت بڑی گواہی شاید میرے دل میں آج تک رہی ہے میں لوگوں میں شیئر کردہ رہا ہوں لیکن آج تک میں اسی طرح پریٹ ہوسپیٹل میں کبھی یہ پروگرم ہوا پچھلے چار سال سی 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 پروگرام کارا میرے ساتھ میری ٹیم ہوتی ہم لوگ اس پروگرام کو آرگنائز کر رہا ہوں چار سی ٹیم کا میں خود ہوں خدا خدا شکر سو پونٹ سے شروع کیا اسے پہلے پچاس پونٹ تھا جب میں آیا چار سال پہلے بھائی جن ہم نے سو پونٹ کا کیک لے پھر ڈیٹھ سو اور خدا ہم نے دھائی سو پونٹ کا کیک کر ہمارے پروگرام میں ڈوکٹر نرسنگ پیرامیڈیکل کے لوگ پرفیسر ازراد ہمارے پرنسیپل سرجن سارے ازراد اور یہ پروگرام مہین کر سات آٹھ سو لوگوں کھانا مید لیکن ہم لوگوں نے سارا پروگرام آرینج آپس میں مل جل کے کیا اور جس میں ایک دو پیارے بھائی بھی شامل تھے خدا ان کو اس سے زیادہ دے آمین تو یہ تو بات ہوگی جوب کے بارے میں آپ کی فیملی کی بات یارہ سال کی میری بیٹی ہے سکس کلاس میں ہے اب بیٹا میرا نومہ اور میری میسیس آج خدا ان کا شکر ہے جیسے ایک لیڈر کو جیسے بیوی چاہی ہوتی ہے میں جاتا ان کا خواہ بہتا مجھے اس سے زیادہ چیز بیوی خدا خدا مستر آپ کو بلیس کرے اور جیسے بیوی خدا جیسے سب کو بیوی دعوی دیتا ہوں جیسے بیوی بھائی سب کو بیوی دعوی دیتا ہوں آج سید ویرنس دی آپ کل کھل پروگرام کر مجھے بتا دیجئے مجھے مجھے خدا 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 دے بہت بہت بچوں دیکھ لگ رہا بچوں دیتا بچوں دیتا بچوں دیتا چھوٹے گلی سے گزرتے کبھی کسی دروازہ نوک کر دی کبھی کسی بیل بجا دی تو آپ کیسے بچوں دی گسے والے شرارتی دی مصورم دی کسے تی دو آپ نے بڑی اچھی پرانی یاد دی کر دی ہم لوگ شرارتی دی بچے شرارتی شرارتی ہم سوچتے ہیں ہماری شرارتی سے سادھا تھی یقین کرے ہم تو لوگوں کے گھروں میں شبرات آیا کر دی نا وہ ہوتی دی ہم چھوٹ چھوٹ ہم تو لوگ گھروں میں پھینگ دی دی ہم ہم پھینگ دی ہمدی لیکن ہم پھینگ دی بہت بات کی لوگ اکثر مجھے بڑا ڈیکشنگ بڑا سمید گھسے والا لیکن بڑا آجیز ہی ہے خدا آجیز ہی ہے اس سے زیادہ آجیز ہونا چاہتے ہیں آمین آپ اسی آجیز میں رہیں گے خدا آب آپ کو بلیس بھی کرے گا ہمارا ایماان بھی ہے خدا آگے بھڑھاتا جائے تو بچے آپ بیٹ دو دو بچے ہیں تو کھانے میں آپ کو بی پسند کبھی کوشش کی بھابی گھر میں نہیں آپ نے خود ہندیا بنائی ہو کبھی ایسا ہوا ہندیا بنا رہے ہیں تو ساڑگی ہو خراب ہو گئی بھابی ہے آپ کو ڈانٹا ہو کبھی ایسا ہی نمید اکسر بنایتی 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 لیکن میں جاگی بڑا خود کو ایسے اپی بھی محسوس کرتا ہوں کہ چلو تھوڑی سی میں اپنی بیگم کی ہلپ کر دی دیکھیں جی بیگم خدا نے آپ کو ساتھی جی ہلپ کرنا بہت اچھی بات ناظر میں آپ بتانا چاہتے جیتے آپ دیکھ رہے ہیں آپ ضرور بیویوں کا ساتھ دیا کر بیوی اپنے ہسمن بیوی مل کے بچے ایک فیملی مل کر اپنے گھرانوں کا کام کرنا اچھی بات ہے تو آپ آخر میں کوئی اتھیار ایڈیوکیٹ ایک پہن ہے اب پہن میرے ادھر رہ گئے پہن ہے یقین کریں جتنی کہ پہن ایک کلم میں طاقت دینا وہ کسی اتھیار میں نہیں ایک کلم جتنی آپ کو بات دے سکتی آپ جنگ جیتنے کے لیے میں اتھیاروں سے نہیں کہتا میں یہ پڑھائی کر سکتے ہیں اور آخر میں کنگ ٹیلی ویزن کے وسائصے سے اور میں ایک ہمبر ریکویسٹ کر رہا ہوں میرا دل کر رہا میں اگر ہاتھ جوڑ کے بھی کروں تو میرے لیے وہ بھی کام میں ہے وہ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ تھوڑا جتنے بھی خانمین ہیں پورے پاکستان میں پوری دنیا میں بھی اگر سن رہی تو ذرا تھوڑا سا دھیان ہوسپیٹلوں میں بھی دیں یقین کریں وہاں پہ ہمارے کرسچن لوگوں میں بہت خواری ہے اس قدر خواری ہے کہ میں آپ کے دو باتیں ضرور شیئر کروں گا کیونکہ جب ہمارے پیشنٹ مل جاتی کئی ایسی میڈسین ہوتی ہمیں کبھی کبھی باعث سے پروائی کرنی پیتی ہے ٹیس کروانے پڑتے ہے اس کے بعد بھی جب ہمارے مریض اگلے دن چھوٹی کرتا چار پائنے دن بعد نہ ہمارے پاس کار دیتا دیتا اس میں جب گھر جانا ہوتا ہے واپس ہوتا ہے اگر ہمارے سیاست دان کریسچن ان کو بھی ایسی کامانین بنانا چاہیے جیسے کہ پی سی میں ہار سرجی ہوتی ہے ہماری جنرل ہوسوپٹوں میں نیرو انجیوگرافی ہوتی ہے نیرو انجیوگرافی کے لیے جب ہمیں کوالی کی جاتی ہے اس میں میکسیم خرچ چار چار ساڑھے چار لاکھ ہوتا ہے اور میں اس میں ہوتا گیا ہے کہ ہمارے پاس تو یقین کر آگے اتنے مسائل ہوتے کئی دفعہ ہمارا مریض پورا نہیں کروا سکر پرائیوٹ جاتا ہے اس کا 35 لاکھ روی کر جائے تو اس طرح کے چھوٹے دفعہ رہے ہیں اور یہ ٹنگ ٹیلیویزن کا میں پھر سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ پریٹ فارم دیا اور مجھ سے خاکسار کو ایک موقع دیا کہ میں اپنی اندر کی بڑاس نکال سکو سر بہت میرے بڑاس ریکویس کرتا چلے میں تھوڑا سا ہو گیا آنا میں جب پریشان میں دیکھتا ہوں لوگوں میرے دل کو بہت کچھ ہوتا ہے میں آج پھر سے شکر گزار ہوں اپنے گنگ ٹیلیویزن سسٹر ریچل کا باس جون ایڈی صاحب کا کہ انہوں نے اس پیٹ فارم دیا جس میں آج ہم بیٹھ کے اپنے دل میں جو بادی چھپی یہ وہ آپ کیا بیان کر سکیں آج بڑا اچھ لگ آپ سے بات چیز کر کے جی ہمارے صاحب موجود تھے آج بڑے زباد گیس شہزاد روشن صاحب اور ان کا تعلق جرنل ہسپیٹل سے آپ ساری بات چیز سنی انہوں نے پیغام آپ تک پنجا ہے سو ناظرین دیکھتے روشن پھر ملے گئے نئے پروگرام نئے گیس اور نئے ٹیلنگ ساتھ پاکستان زندہ بات روشن